محمد نابینا اے لوگوں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسانِ عظیم کا حق ادا کرو تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسودِ خلائق بنے ہوئے ہیں تم وحشت اور اہوانیت میں مبتلا تھے اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا کفر کی دنیا اس شخص پر خار کھا رہی ہے کہ اس نے یہ احسانات تم پر کیے ورنہ اس نے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی برائی نہ کی تھی اس لیے اب تمہاری احسان شناسی کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ جتنا بغس وہ اس خیرِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف رکھتے ہیں اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ محبت تم اس سے رکھو جتنی وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ جتنی وہ اس کی مضمت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کی تعریف کرو جتنے وہ اس کے بدخواہ ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خیرخواہ بنو اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے رب دو جہاں جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے پایا احسانات فرمائے ہیں تو بھی ان پر بے حد و حساب رحمت فرما ان کا مرتبہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند کر اور آخرت میں بھی انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما آمین یا رب العالمین